مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 اسے بھی کلچا جی کو دے کر بہتا لے آنا دیوی تم میری آواز نہیں سن سکتی لیکن میں کہیں کہیں سے لاکر روٹی ہوں گا چاہے مجھے آج پولیسوالوں کا مہمانی کیوں نہ پڑنا پڑے موسیقی دیوی 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 موسیقی موسیقی اگر اتنی محلے دیدوں کی روڑکیاں اس مکان میں دیا ہوں ورنہ دو شریف انسانوں کو رات بار نیند نہیں آئے گی دن بھر کے بھوکے ہیں بیٹارے تو کیا تارے شہر کا ٹھیکے دار ہے ٹھیکے دار نہیں ہولدار تم تو جانتے ہو لوگ مجھے لات ساف کرتے ہیں ابے چل جل دی ہولدار ہولدار جل دی دے لی یلی جی آپ کون ہیں لات ساف میرے پاس کم ہے ریجمنٹ میرا انتظار کر رہی ہے یہ لیجی یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم بھوکے ہیں بھوکوں کو بھوکا نہیں پہچانے گا تو اور کون پہچانے گا لیجی نہیں بڑی مہربانی لیسے سبول ہی کر سکتی اسی تکلف نے تو ہمیں تباہ کیا ہوا ہے دل چاہ بھی رہا ہے پھر بھی انکار کیے جا رہی ہیں لیجی اگر چل گئے یہ میرے باڈی گاز ہیں سرکار نے میری حفاظت کے لیے رکھیں یہاں نام کیا ہے حضور نے پہلے ہی مادری زبان میں گفتگو شروع کر دی چپے زبان کا بچہ کیا بات ہے پھول جھوڑ ہیں دھانیتا صاحب ذرا سوچی آپ میری جگہ ہوتے اور میں آپ کی جگہ ہوتا اور اسی طرح فراتے دار زبان میں آپ سے بات چیت کرتا جو کئی کا معلوم ہوتا اچھا تو حضور کا نام کیا ہے یوں کہیے نام تو کچھ اور ہے لیکن آج کا لوگ لاچ ساتھ کہتے اور پیشا کیا ہے حضور کا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے آپ لوگوں کی پرورش بار بارش کے بچے تم دونوں گواہ رہے نا تم دونوں گواہ رہے نا یہ کرفیو توڑنے سے بات چون کر رہے کیا کر رہے ہم نے تو کرفیو توڑا تھے یہ ہمارا سر توڑ رہے دھانے کے بچے کیا ایک بار دیکھنے کے بات کوئی مجھ سے محبت کر سکتا ہے ایک بار میں تو کہتا ہوں آدھی بار دیکھ لے تمام زندگی نہ بھولے شنیر کہیں گا مجھ سے محبت کر سکتا ہے میرا کان چھوڑو چھوڑو میرا کان تلے چھوڑو کان آپ لوگ کیسی بے رحمی کی باتیں کر رہے ہیں ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے اس کا باپ مرا ہے میں کیسے اس سے گھر خالی کرا دوں جب تک وہ مکان نہ چھوڑ دے گی ہم کرایا ہرگز نہیں دیں گے ہمیں ایسی لڑکی کو اپنے محلے میں نہیں رہنے دیں گے آپ لوگ تسلی رکھیں آپ ہی کی خوشی ہوگی نظر مل گئی جانے کس کی نظر سے نظر مل گئی جانے کس کی نظر سے دھڑکنے لگا دل محبت کے ڈر سے دھڑکنے لگا دل محبت کے ڈر سے اوہ نظر مل گئی جانے کس کی نظر سے موسیقی اوٹھی ہوں کیوں آج پہلوں میں جیسے پہلوں میں جیسے ہاں پہلوں میں جیسے اوٹھی ہوں کیوں آج پہلوں میں جیسے کوئی چیز ٹکرا گئی خوشی گر سے کوئی چیز ٹکرا گئی خوشی گر سے جانے کس کی نظر سے نظر مل گئی جانے کس کی نظر سے دھڑکنے لگا دل محبت کے ڈر سے اوہ نظر مل گئی جانے کس کی نظر سے موسیقی کوئی جانے مالے کی ہمت تو دیکھے ہمت تو دیکھے ہاں ہمت تو دیکھے کوئی جانے مالے کی ہمت تو دیکھے مجھ کو چُرہ لے گیا میرے گھر سے مجھ کو چُرہ لے گیا میرے گھر سے جانے کس کی نظر سے دھڑکنے لگا دل محبت کے ڈر سے اوہ نظر مل گئی جانے کس کی نظر سے یہ بیس اور یہ تیس سنحال کر لے جانا ہاں آپ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آئیے بیٹھئے فرمائیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بری ہیں مگر جوان لڑکی کا ایک اکھیلے مکان میں رہنا ہی برا ہے کیا شکایت ہے سچا جھوٹ تو بھگوان جانے سنا ہے کہ رات کو کوئی لفنگا خیر جانے دیجئے چاچی دکان تو خوب چل رہی ہے یہ تب رکھے کہاں رکھتے ہو کیوں یوں ہی میرا مطلب تھا کہ مرنے سے پہلے مجھے بتلا دیتی تو تمہارا کیلیا کرن تو ٹھیک کر دیتا اچھا یہ میرے مرنے کی سوچ رہا ہے ہے تو صحیح میں آپ اکیلے کے لیے سارے قرائے داروں کو ناراض نہیں کر سکتا یہ بھی تو سوچئے تین مہینے گزر چکے آپ نے قرائے نہیں دیا پرکاش آجائے میں آج ہی آپ کا سارا قرائے چکا دوں گی وہ وہ دالت کے نشے میں آدھے ہوگے موٹر قرائے ہیں پور سے بردے کو پتل جانا پرکاش کاش 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 تم لوگ آپ نے آپ کو انسان کمیچے ہو اگر کسی کی مددت نہیں کر سکتے تو کم سو کم برائی تو نہ کرو کسی کی برے کو برا کہنا ہی پڑتا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس روز رات تو ایک لفنگا سے بازنگ کر رہا تھا پھر اس کے بعد سپائی اس کو پکڑ کر لے گئے میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں وہ ایسی نہیں تھی یہ تم لوگوں کا ظلم ہے اس کے بعد کے زمانے میں کسی ایک احمد نہ پڑی اچھا بحث کہے گی ہے تم اسے دیلی سمجھتی رہو میں نہیں سمجھتی سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے آخر تم لوگوں نے اسے نکلوا کر ہی دم لیا نا حد ہو گئی بچاری کا بھائی موٹر سے کچھل کر مر گیا ایک موہ دکھے آرے کی اونسو پوچھنے نہ گیا بول کیا چاہیے لاغ گو بھی دے اور چاں منا چاں کور صاحب موہ دکھے آرے کیا کور صاحب آخر تم رہتے کہا ہوں ارے بھائی ایک گھر ہو تو بتا بھی دے شہر میں جتنے گھر ہیں اپنے گھر ہیں جتنی سلکیں اپنی سلکیں جہاں مردیاں سو رہے اور جب جی میں آئے گھوم لیا لیکن تم کون ہوں میں میں ان کا منشی ہوں منشیوں شی نہیں حوالدار یہ وہی ہے وہی اچھا یہ بہدار صاحب یہ بہدار صاحب یہ کیا ہے کور صاحب یہ کیا ہے یہ کیا صاحب میں تو توہی تلاش میں بہت پریشانت اور میں تمہاری تلاش میں پریشانت تھا جا لے جاب لے جاب ہاں 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 نعم موسیقی 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 پہلی آپ نے اس کا جواب لکھتی تھی میں جاہل ہوں پڑھنا لکھنا نہیں جانتی دیکھیں آپ مزاگ کرتی ہو یہاں کسی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے اور آپ لکھتی تھی عشرت رگمائی اچو مقدام لکھنے ہی اچھا مجیدیتی اچھا اچھا مجیدی اچھا دیدی کھلی میں بھول گئی آپ کا نام کیا ہے یہ بھی انوکھی ہے یاد ہے آپ کو لا صاحب یہ پیار کی باتیں یہ سفر بھول نہ جانا دل چھین کے جاتے ہو کدھر بھول نہ جانا بھول نہ جانا دل چھین کے جاتے ہو کدھر بھول نہ جانا یہ پیار کی باتیں دل چھین کے جاتے ہو دل کو محبت کے حوالے شرمیل نگاہوں سے ہمیں دیکھنے والے شرمیل نگاہوں سے ہمیں دیکھنے والے جو تیر چلایا ہے ادھر بھول نہ جانا بھول نہ جانا یہ پیار کی باتیں یہ سفر بھول نہ جانا ہم نے کسی امید پہ دل تم کو دیا ہے دل تم کو دیا ہے ارمان بھرے دل سے تمہیں پیار کیا ہے پیار کیا ہے ارمان بھرے دل سے تمہیں پیار کیا ہے پیار کیا ہے دیکھو یہ محبت کی نظر بھول نہ جانا بھول نہ جانا ڈاکٹر 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 وہ یہاں بھی نہیں نہیں تو میں کیا کروں اور کسی آسپٹر میں دیکھ لیجی گا میں کیا بتا سکتا ہوں دوپنا موسیقی دوپنا دوپنا موسیقی دوپنا موسیقی موسیقی تم بار بار اس کا ذکر کر کے خود بھی دکھی ہوتی ہو اور مجھے بھی پریشان کرتی ہو بھا وہ آنکہ دیا ہے لے دے کے ایک تو بچہ ہے اس سے تو اچھا تھا کہ ہم سارا جیون اولاد کی حسرت میں بتا دیتے ہیں ایسا نہ کہو کچھ بھی ہوں آخر اپنی اولاد ہیں تم ہی سوچو پانی کی طرح روپیہ بہا کر پوہایا آنکھوں میں رکھ کر پالا پوسا بڑی بڑی امیدیں باندھیں کہ ہمارا بچہ جوان ہو کر ہمارا ہاتھ بٹھائے گا اولاد سے بھی اپار نہیں کیا جاتا مگر اولاد کا بھی کچھ فرض ہوتا ہے ہم نے زمین آسمان ایک کر کے یہ سب کچھ اس لیے جمع کیا تھا کہ وہ بھوکوں ننگوں میں بانٹ دے میری دولت لٹانے کے لیے نہیں ہے اس جادات میں سے وہ ایک قوڑی نہیں کیو سکتا جب تک میرے راستے پر نہ چلے اتنا درد ہے ان کا تو کارخانوں میں جا کر ہتوڑے چلائے خیتوں میں جا کر حل جوتے ایسا ہی ہوگا پتا جی مجھے آپ کی دولت کی ضرورت نہیں مگر مت بھولیے اس سماج کے لیے آپ کے بھی کچھ فرض ہے آپ کی خودگردی نے سماج کے شریر میں غریبی ایک بیماری کی طرح بسا رکھی ہے اگر اس کا علاج نہیں ہوا تو نجانے کیا سے کیا ہو جائے گا؟ دنیا اسی طرح چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی تو پھر اسی طرح دنیا میں ہنگامیں ہوتے رہیں گے اسی طرح غریبوں پر انیائے ہوتا رہے گا اور اسی طرح دنیا اوجاؤ اوجاؤ کر بسائی جائے گی میں پوچھتا ہوں تم یہاں آئے کیوں ہو؟ ماتا جی کی بیماری کی خبر مجھے ہاں گھیج لائے تم ان سے نہیں بسکتے چلے جائے بیٹر آپ کہاں کیوں آگئے ہیں؟ آپ کو ڈاکٹر نے بستر سے اس نے کو منع کیا ہے بیٹر نرس ڈاکٹر کو چلتی بلاو اب ڈاکٹر کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں میرا ڈاکٹر میرے پاس ہے ماتا ماتا بیٹر اپنے ہاتھ چھوڑ دے اس دن سے ہمارا سارا جیوان دکھیران آئے یہ پیلو بیٹر بیٹر میں اب کوئی دوسری بات کہنے کے لئے زندہ نہیں رہوں گی پیتا کی آتما کھا دکھی رکھ کر تو بھی سکھی نہیں رہ سکتا بیٹر پیتا کے چرنوں میں گر جائے تاکہ میں شان تیر سے مر سکوں اب اسے معاف کر دیجی ماتا ماتا یہ عورت نہیں دیوی جی ہم ساتھ کی امیدیں دیوی جی کے ساتھ ساتھ جل کا رات ہو گئی اگر پڑے دن اور زندہ ہی تھی تو گاؤں کی حالیں ضرور سکر جاتی سن رہی ہے پیتا جی دھن دولت ہر چیز ناش ہو جانے والی ہے مگر غریبوں کے دل سے نکلی ہوئی سچی آوازیں ہمیشہ فضاء میں گھولتی رہیں گی ہم دونوں کی ضد سے تمہاری ماں کی جان گئی کاش ہم تم پہلے ہی کسی فیصلے پر پہنچ لیا ہوتی کیسی دکھ کی بات تھی کہ ایک ہی گھر میں دو زمانے بس رہے تھے اور ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ دوسرا غلطی پر بہرحال مجھے تمہاری ماں کی وسیعت پر ضرور عمل کرنا ہے آج سے ہر چیز تمہارے حوالے ہے میں نے اب کاشی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے شاید وہاں مجھے زندگی کی شانتی مل سکی ہے دوکٹر صاحب کہیئے خیریت ہے میں کتنی دفعہ آپ سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے جانے دیجئے مجھے جانے کیوں نہیں دیتے آپ مگر آپ جانا کہاں جاتی ہیں یہ تو بتا دیجئے ہم خدا آپ کو وہاں پہنچا دیں گے دیکھئے یہ بھی آپ کو یاد نہیں آتا اچھا پہلے اپنا نام بتانے کی کوشش کیجئے میرا نام میرا نام میرا نام پھر آپ نے وہ یاد دلایا مجھے اپنا نام نہیں یاد آتا کپنی مرتبہ کہ چکی ہوں موجھوں منجھے آپ کوئی جادوکر معلوم ہوتے ہیں آپ نے مجھے سب کچھ بولا دیا ہے کیوں بولا دیا ہے مجھے سب کچھ کیوں بولا دیا ہے بھگوان کے لیے اپنا منطر واپس لیجئے کیا دشمنی ہے آپ کا مجھ سے کیا دشمنی ہے آپ کا مجھ سے شوچھا موسیقی ناس ناس موسیقی 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 کہ پچھلے بہر کوئی میرے سوروں میں بھہرویاں لات رہاں داکٹر وہ کہاں ہے یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے نمستر کیسی طبیعت ہے آپ ہسپیٹل کے ڈاکٹر ہیں نہیں میں امپیریل کالج میں فیلوسفی کا پروفیسر ہوں میرا نام پروفیسر ناات ہے میں یہاں کیسے آئی یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم میں یہاں کیسے آئی آخر میں یہاں کیسے آگئی مجھ سے بڑی بھول ہوئی مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا مجھے معاف کر دیجئے بھگوان کے لئے معاف کر دیجئے ارے رے رے یہ کیا کر رہی ہے رو یہ نہیں ورنہ بھگوان کو منٹوں میں دنیا کا نقشہ بدل دینا پڑے گا سینوں کے آنسوں کا ہر قطرہ ایٹم باوم کے برابر ہوتا ہے لیجی ارمان آنسو پہنچتا ہے میں تو اپنا مکان سمجھ پر آئی تھی کیا آپ بتا سکتے میرا مکان کہاں ہے آپ کا مکان آپ کا مکان اتنا مزاق بھی نہیں سمجھ سکتی یہی ہے آپ کا مکان یہی میرا مکان سے جی ہاں یاد ہے آپ کو مو پیانے مو آپ بجائے کرتے تھے اور کتابیں آپ پڑھا کرتے تھے اچھا میرا نام کیا ہے آپ کا نام آپ کا نام آپ کا نام تو بڑا ہی سندر نام ہے آپ کا نام ہے کامنی کامنی مکل آپ میرے کون ہیں یہ بھی بھول گئیں کیا اچھا بے ایک بات تو رہنے ہی لی پھر کشی سا میں بتا دیا جائے سو جائے اب آپ بلیے بھی بھول گئے ہوں گے کیا آپ کا کامرہ کونسا ہے ہاں وہ اوپر والا وہ یاد آیا جائے جائے بھول گئے کیوں دیکھے سہارا سہارا لوٹنے والے چین ہمارا ہو بھول گئے کیوں دیکھے سہارا لوٹنے والے چین ہمارا موسیقی موسیقی آؤ کے دل مجبور ہے غم سے روٹ گئی تقدیر بھی ہم سے موسیقی دوب گیا قسمت کا ستارا بھول گئے کیوں دیکھے سہارا موسیقی ٹوٹ گیا دل درد کا مارا ہائے یہ کس نے مجھ کو پکارا ہو ٹوٹ گیا دل درد کا مارا ہائے یہ کس نے مجھ کو پکارا موسیقی 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 آج ہوا کیا دل کو نہ جانے بیٹھے بٹھائے کس کی سدا نے موسیقی 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 اب کیا ہوا یہ شورو گل کیسا ہے یہ آوازیں کیسی ہیں میں یہ نہیں سن سکتی شور تو حضور آپ ہی نے شروع کیا آپ ہی تو گانا گا رہی تھے آپ بھی تو گا رہے تھے خواب دیکھا ہوگا آپ آپ گا رہی تھے میں میں نہیں گاؤں گی میں نہیں گاؤں گی آپ نے گا کر ہمیشہ کے لیے مجھے جگا دیا آپ شاید سو بھی جائے مگر مجھے اب کبھی نہیں نہیں آسکتی آپ شاید جائے سو دے آئی اید موسیقی مجھے کسی خاموش جگہ میں چلیے کہیں دور کسی ویرانے میں آخر یہاں آپ کو کونسی تکلیف ہیں جو رات کی کیارہ بجے ویرانہ یاد آ رہا میرا جی گھب رہاتا ہے آپ کی ہر بات میری سمجھ سے باہر دیکھیں جلدی چلیے ورنہ میں کلی چلی جاؤں گی چلیے صاحب چلیے موسیقی 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 اور وہ بھی خوشکسمسی دے پاگل کہا کیا کہا میں پاگل مجھے صاحب آپ سے کون کہہ رہا ہے پاگل تو میں ہوں دی جی پہن دی جی وہاں بہت سردی ہے آجی یہ کیا موٹر پر بجلی گر پڑی نہیں صاحب میرے دل پر بجلی گری اور اس کا اثر اس موٹر پر پڑا موٹر پر بجلی گریر یہ میرا دماغ بہت کچھ نہیں ہے لیکن اس تفانی رات میں مجھے آرام کی ضرورت ہے اس سے اب آگے نہیں چل سکتے یہ حسنہ بن کیجئے یہ حسنہ بن کیجئے یہ حسنہ بن کیجئے یہ حسنہ بن کیجئے چھیک نہیں ہو سکتے اب ہم کیا کریں گے یہیں کہیں جھک ماریں گے اور کیا کریں گے وہ سامنے لارڈ کرزن کے وقت کے پرانی حویلی نظر آتی ہے چلیے اب وہیں بسیرہ کیا دائے گا چلیے 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 تے chلیہ موسیقی 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 مگر یہاں آپ کی بدالت اسطبل میں باتے پڑے ہیں ہاں صاحب ٹھیک یہاں آپ کو تو آرام مل گیا ہاں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں میرے دل کو چین مل جائے گا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں ایسے نازک سوائلوں کے جواب نہیں دیے جاتے آپ میرے پانے کر کے اس طرح موڑ کر سو جائیے ہماری کمدور نظروں کے لیے ایک آسمان کی بزلی کافی ہے دو دو مورچوں پر کس کی حمد ہے جو لڑ سکے اچھا باپ سو جائیے موسیقی کیوں انہیں دل دیا ہاں یہ یہ کیا کیا شیشے کو پتھر سے ٹکرا دیا موسیقی جن کو آتا نہیں ہے موسیقی موسیقی ایسے لگتی ہے جس دم تو کہتا ہے من مجھڑے نہ دل کا چمن پاس رہ کر سدا ہے وہ ہم سے جدا قسمت نے یہ دن بھی دکھلا دیا کون بھولا ہوا آج یاد آ گیا یہ کس نے پھر دل کو کڑپا دیا پھر میرے دل میں جاگا محفت کا غم گھٹنے لگا میرا دم کس نے رکھا میری زندگی میں قدم ہوں اور یہ کہا تیرے ہم تو ہی اے دل بتا کس نے دیکھر صدا آنکھوں کا پیمانہ چھلکا دیا کون بھولا ہوا آج یاد آ گیا یہ کس نے پھر دل کو کڑپا دیا کون بھولا ہوا آج ہلو پروفیسر طاپ یہ بندے میں کہا تھے آ رہے ہیں کون لات ارہ میں شکار کو نکلا تھا گاڑی خراف ہو گئی بہت بہت شکار مارا پہر گاڑی ملا دے لیے جا رہے ہیں شیر مارا ہے شیر شیر تب تو ہم بھی دیکھیں گے ارہ دیکھنا نہیں ابھی زندہ ہے ارہ یہ دو شیرنی ہے پروفیسر طاپ دنیا بھار گھوما لیکن کہیں چین نہ پایا چین اپنے گھر ہی پہ ملتا ہے کاکا اب میں یہی رہوں گا حجور آپ بڑے لوگ شہر میں رہنے والے ہیں جاؤں کیسے پسند آئے گا آپ کو کیوں نہیں ہماری زندگی ہی چاہے چھوڑا سمکان وہ ہی ہمارے گائے بائیں وہ ہی ہم وہ ہی گوبر وہ ہی چولا چکی برسات گری تو راتوں پر بھٹنوں کی تو رات میں اوہ اور دن پر ڈھول 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 بتائیے سرکار آپ کیسے رہ سکیں گے اے کاکا جیسے تم رہتے ہو ایسی میں بھی روں گا تمہیں مجھ میں پکٹی کیا مگر سرکار جب رہنا ہی ہے تو دوسری ایک نئی پکٹی ہمیلے کیوں نہیں بنوالے تھی ٹھوٹے ٹھوٹے پرانے خندھر میں کیسے رہو گے جنم بھومی کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو کاکا مگر عزیز ہوتی بھول گئے میں اسی حویلی میں پیدا ہوا تھا تو حجور حکم ہو تو اسی کو ٹھیک ٹھاک کرا دیں جب سارا گاؤں ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا یہ حویلی بھی ٹھیک ہو جائے گی مگر حجور بڑے سرکار کیا مان جائیں گے مان جائیں گے نہیں کھاکا مان گئے اے بابو صبرنا کیچے ہے جنبا جی ہے ارے یہ تو سونا ہے کھاکا اس سے تو زندگی پھوٹتی ہے اور اناج پیدا ہوتا ہے یہ بھی سچ ہے بابو لیکن اسے ہر جگہ نہیں ہونا چاہیے ہر چیز اپنی جگہ پر ہی بھلی معلوم ہوتی ہے اسٹمل نہ دلتا گڑا ہے گرنے پڑنا گیرے ہوئے کہاں تک گریں گے کھاکا اب تو ہمیں اٹھنا ہے اپنا جیون بدلنا ہے اس کچھے اور کیج بھرے راستے کو پکی سڑک بنا دینا ہے ان ٹوٹے پھوٹے جھوکڑوں کی جگہ نئے اور خوبصورت مکان بنوانے ہیں جہاں وہاں نل لگوانے ہیں تاکہ پانی کے لئے میلوں دور نہ جانا پڑے کھاکا یہاں بجلی کی روشنی ہوگی اسکول اور اسپتال ہوں گے ضرورت کی ہر چیز ہوگی ایسا زمانہ ہوگا کھاکا کہ سب کے سب سکھی ہوں گے اور سب کے سب ایک سمانہ اچھا اب آپ لوگ اپنا اپنا کام کیجئے ہم بھی چلیں موسیقی کہہ جیاں ڈولے ہو کہاں نہیں جائے کہاں نہیں جائے ہو کہاں نہیں جائے کہہ جیاں ڈولے ہو کہاں نہیں جائے موسیقی جمنا کے پار مورے پیکی نگریہ پیکی نگریہ کیسے بھی تام ہائے مالی او مریہ مالی او مریہ موسیقی کہہ جائے ہو رہاں نہیں جائے موسیقی موسیقی جیون کو بھائے مورے بچپن کا سنگنا بچپن کا سنگنا پی پی پپی ہم نے جب مورے انگنا بول موتے بیری کا تہاں نہیں جائے تہاں نہیں جائے ہو تہاں نہیں جائے بول موتے بیری کا تہاں نہیں جائے ساغر میں ڈول رہی پھر دیکھیں نئیا پھر دیکھیں نئیا دل دھوام جھوم کہیں آ جا کی وئی آ آ جا کی وئی آ کچی کچی لہروں میں بہاں نہیں جائے بہا نہیں جائے او بہا نہیں جائے کچی کچی لہروں میں بہاں نہیں جائے کیا ہے ری کون ہے تو تالی کا ہے بجائے گگو کی طرح گھولتا کیا ہے ارے تو گھنگا ہے بولتا کیوں نہیں تو بہت اچھا گاتی تو نے میرا گانا کیوں سنا ارے میں دھر سے گزر رہا تھا اتفاق کی بات ہے گانا سن کر رکیا میں جان کیوں تو جان کے ادھر آیا ہے توٹکے کا سہری تو نے غلط سمجھا ہے میں بھی دیہاتی ہوں دیہاتی موہا بلاتی تو کیا کا غلاف پہنے کھڑا ہے اور کیسے میں دیہاتی ہوں بڑی چلچل ہو بڑی تیز ہو جانتا نہیں میرا نام ہے مرچ نمت مرچ حالدی دھنیا گرم مطالع یہ کیسا نام ہے ایسا چل 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 ما حمامIMان یہ اپنے چھوٹے سرکار ہیں چل چل میرا خیال ہے یہ ہار پہن کر آپ ضرور آئینے میں دیکھیں بہت خوبصورت والوں کو پہنے ہی لیکن لیدیا آپ کے یہ ہار پہنے ہلو پروفیسور صاحب ہلو لات یہ پروفیسوری چھوکیں کبھی شکاری کبھی جوہری نئے نئے شوق پیدا کیے ہیں جرام بھائی اب تم سے کیا چھپائیں کچھ دنوں سے کوئی ہماری زندگی میں آن در پروفیسور صاحب آپ نے کسی کو پا دیا اور ہم نے کسی کو کوا دیا اچھا نبستہ نبستہ میں نے پہلی ارز کبھی آیا دیکھیں کتنا خوبصورت معلوم ہوتی موسیقی 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 ہاں سولا کرنے اٹھو سولا؟ ہاں سولا اے 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 تھوپے سرکار نے تو میں کے کنگن دیا ہے چھوڑی کے لیے کیا ہے یہ گھر کا شربت کیوں؟ میل جو کیا ہے اوہ شربت پلا کے اکلے تو نہیں کھلا ہوگی میری بھولوی ماف کر دو ارے پگلیز میں مافی کی کونچی بات ہے تم کو کا مارا اس دن پیتا جی نے وہ مار ماری کہ رات کو حلزی چونو اور گوڑ لگانا پڑا یہ دیکھوں اب تک نسانے اوہ مجھے بہت افسوس ہے اب افسوس سے کیا ہوتا ہے مار تو تم رہے کارن ہم کھائی چکے ہم رہے کارن کیوں کھائی ارے اپنی شرارت سے کھائی شرارت بابا جی ساتھ کچھا تک تم رہی کی بیری بیری اپنی شرارت کیسے مار چلائی اسم بھولنا جانا موسیقی 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 کہ کہ عدی صاحب کیا آج کروں یہ وہ نازک وقت ہوتا ہے کہ میں تو میں بڑے سے بڑے بہادر کا گلہ خوش کھو جائے اور اور زبان سے کچھ نہ نکل سکے پس سنویں میں سامنے لکھے دیتا ہوں موسیقی 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 پڑھا آپ آجی نہیں نہیں تو پڑھ لیجئے موسیقی میں نہیں بڑھ سکتی میں نہیں بڑھ سکتی پروفیسر دیکھیں کوشش کیجئے یہاں کسی کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے میرا سر چکرہ رہا ہے میرا تم گھٹا جا رہا ہے پروفیسر موسیقی ڈاکٹر تم ہی چلی آؤ جتنی جلدی ہو سکتی اور آنگا ڈاکٹر موسیقی آپ کیسے جانتے ہیں یہ تریل کے حادثہ میں ہاسپٹر لائی گئی تھی میں علاج کرنا چاہتا تھا یہ بھاک کھڑی کی ڈاکٹر صاحب میں پوچھتا ہوں یہ کیا بیمار ہے یہ اپنی پچھلی زندگی بھول گئی تھی چب بھی ان کو سدمہ پہنچے گا ان کی یہی حالت ہو جائے گا اس کا علاج ہے تماشت کا آپپریشن ڈاکٹر ڈاکٹر میں نہیں چاہتا ان کے دماغ کا اپریشن کرایا جائے اتنی خوبصورت عورت زندگی میں بار بار نہیں ملتی بار بار اجی صاحب صرف ایک بار ملتی ہے اور وہ بھی دس بیس کروڑ انسانوں میں سے صرف ایک آتخوش قسمت آپ پھر نسخہ تدویز فرمانے لگے سوری ڈاکٹر اب سوال یہ ہے کیا اپریشن کے علاوہ اور کوئی علاج تدویز فرمائی ہے آپ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کیجئے جہاں تک ہو سکے انہیں مصروف رکھئے ان کا دماغ بھٹا رہے سینما، تھییٹر، ناچ اور گانوں کے جلسوں میں روزانہ لے جائے کیجئے موسیقی 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 چھوڑیے کبھی کسی شریف عارت سے ایسے بتمیزی نہ کرنا معاف کرنا عدیب و غریب طبیعت لائے بہت ہی شمیدہ اسے مار کر بھی چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ کا ڈالو میں نے اسے مارا لیکن تکلیف میرے دل کو پہنچی جی چاہتا ہے کہ اجنے بھی ایک بار پھر مجھے اسی طرح دیکھیں جب مجھے اس کا دیکھنا اچھا معلوم ہوتا ہے مجھے اسے مارا کی مجھے اسے مارا کی مجھے اسے مارا کی مجھے اسے مارا کی آج کہاں جا کے نظر ٹکرائی نظر ٹکرائی نظر ٹکرائی موسیقی 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 ملوم ہوتا ہے کچھ پسند نہیں آیا پروفیسور صاحب کو نہیں بہت اچھا گاتی ہے بہت اچھا بہت اچھا تو کیا یوں ہی کبھی کبھی من ماج اٹھتی ہے تو گنگنا لیتی ہو اس من ماج کا کوئی خاص سمیں ہے یا یہ مہمہ تو میں خود نہیں سمجھ سکتی آپ یا آپ کسی سمیں من میں گودگودی اٹھتی ہے جی چاہتا ہے ہستی رہوں گاتی رہوں تو پھر گائی ہے نا روپ تک آنا ہے گاؤں کیا خواب آپ تو اس طرح غصے میں بھرے بیٹھے ملوم ہوتا ہے اگر گائی تو مار ڈالیے گا آج مجھ کو آپ سے ایک ضروری بات پوچھنا ہے آج ضروری باتیں تو رہنے دیجئے آج تو ہسنے گانے کو جی چاہتا ہے اس سمیں وہاں جانے کو جی چاہتا ہے وہ جگہ جہاں اس رات ہم نے پنا لی تھی جہاں میرے دل کو سکون ملا تھا چلیے گا اب میرا شک یقین بنتا جا رہا ہے میں بھی آخر آدمی ہوں یہ خیال تو مجھے آیا ہی نہ تھا میں تو آج تک آپ کو پروفیسر ہی سمجھتی تھی مجھے آپ پر شک ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دل میں اس آدمی کا پریم بڑھ رہا ہے کس کا پریم؟ کون آدمی؟ جسے دیکھ کر آپ بے خود ہو جاتی ہیں جسے مار کر آپ آفی مانگنا چاہتی ہیں جسے دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہیں نہ جانے کیوں؟ پروفیسر کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے اس کا خیال میرے دل و دماغ پر پریم کی گھٹاؤں کی طرح چھا جاتا ہے اس کے بعد مجھے کچھ نہیں سوچتا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ سے جانتے ہیں لیکن ایک منت کے بعد سوچتی ہوں تو یہ سب کچھ سپلے معلوم ہوتا ہے کیونکہ میں اسے نہیں جانتی میں اسے کبھی نہیں ملی نہ جانے کیوں میرا دل اس کی طرف کچھتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے پروفیسر بچوں جیسی باتیں کر کے آپ مجھے بہلا نہیں سکتی آپ اسے جانتی ہوں یا نہ جانتی ہوں اگر آپ کے دل میں اس کے لئے جگہ بن چکی ہے آپ ایسے باغل سپنیں دیکھیں گے تو ہماری زندگی کا کیا حال ہوگا ہم سے باہر نکلنا دو بھر ہو جائے گا شہر میں بدنامی ہوگی اور میں یہ کشی طرح پٹاس نہیں کر سکتا آپ میری ہیں اور آپ کو میری بن کر رہنا ہوگا ایسا مت کہیں پروفیسر میں نے تو دل کی بات آپ سے کہہ دی میں آپ سے کچھ نہیں چھپاتی آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کبھی اس کا خیال نہیں کریں گی کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے کبھی نہیں سوچوں گی کبھی اس کا خیال نہیں کروں گی کبھی نہیں جب میں اس کو جانتی ہی نہیں تو اس کے بارے میں سوچتی کیوں ہوں کبھی نہیں سوچوں گی کبھی نہیں موسیقی 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 برسا سربت کیوں آئی پتہ جی نے کہا تھا کہ جرا جا کر بابو جی کے کمرے کی صفائی کارا کچو کی صفائی اب گھر بھاگ جا ارے ادھر کہاں چلی ایک تو میں کام کرتی ہوں دوسرے اتنی رکھائی کہ جا اپنے کھر جا تجھے کیا من ہے میرے دل میں پیسا زخم ہے کہ جس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا زخم ارے ارے ہمارے ہیان تو زخم پہ حلزی تو نہ لگاویں لاؤ تو جاتی ہے یا نہیں ابھی لو پہلے جو گھر کا سربت تو پیلو جا جا موسیقی کیا ارے اس لیر شربل ت، ایز طاقت سپلے دلائم اڈک مالمائی ڈیوں فرزید دولی نہیں بلدء intensive موسیقی روان جانیس کچھ کہتے ایک بن نہیں پر تک کاش ہوگی ایسی ہوتی جو جو کون ارے میں نے تو یوں ہی کہ دیا تھا دیکھو وہاں ہم سے چھپائیو نہیں ساپ ساپ بات کہیو کیا تم کسی اور سے کون ہے وہ کسی اور کی بننے والی بی بی تو دوسرے کی ہستری سے پریم کرتے لاج نہیں آتی تمہیں پیتا جی ہمیزہ کہتے ہیں دوسرے کا بیل دوسرے کی جمین دوسرے کی ہستری کو کبھی مات باتو آپ کسی کی ہو پہلے تو میری تھی پہلے سے کیا ہوتا رہا اب کس کی ہے دستان کی گدی کو لے لے پہلے انگریجن کی تھی اب تو ہم بھی ہیں اب تو اپنی گدی لے کے چلے آدھ چل دے چاکی ہے نہیں دیکھو بابی ایک بات اور بتا دو کیا وہ بھی تمہیں اسی طرح یاد کرتے ہیں یاد کہاں میرے صورت دیکھی پہچانا تک نہیں ایسی بلک ارے گابو جی ایسی سے تو باد لیا جا تو اچھا اچھا تو جائے ایسی چلے پھولنے والی کو سب یاد کرتے ہیں یاد کرنے والی کو کوئی یاد نہیں کرتے ہیں آپ یہاں شوائزت میں آپ سے کبھی نہیں دی میں آپ سے نہیں پہچھا دی میں نے کبھی آپ سے پہنے نہیں کیا چلے جائے میرے کمرا سے چلے جائے چلے جائے چلے جائے جب میں آپ کو جانتی نہیں تو آپ کے بارے میں سوچتی کیوں ہوں موسیقی 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 کبھی دل دل سے ٹکراتا تو ہوگا کبھی دل دل سے ٹکراتا تو ہوگا انہیں میرا خیال آتا تو ہوگا انہیں میرا خیال آتا تو ہوگا موسیقی نا رکھتے ہوں گے جب آنکھوں میں آنسو موسیقی نا رکھتے ہوں گے جب آنکھوں میں آنسو آنکھوں میں آنسو تو پیمانا تو پیمانا چھلک جاتا تو ہوگا انہیں میرا خیال آتا تو ہوگا موسیقی وہ پا لیتے تو ہوگا دل پہ قابو دل پہ قابو موسیقی 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 تم یہاں کیوں ہوں میں نہ جانے یہاں کیوں چلی آئی اور عجب اتفاق ہے کہ آپ بھی یہاں ہیں ابھی آپ وہاں تھے میں پکارتی رہی آپ چلے گئے میں کہتا ہوں تم یہاں کیوں آئی ہو نہ جانے مجھے یہاں کیوں چین ملتا ہے تم یہاں چین ملتا ہے یہاں مگر آپ یہاں کیسے آئے یہ میرا گھر ہے یہ آپ کا گھر ہے تب تو آپ ضرور بتا سکیں گے کہ مجھے یہاں چین کیوں ملتا ہے اس لیے کہ میں یہاں پہ چین رہتا ہوں میں نہیں سمجھی کہ مجھے یہاں چین کیوں ملتا ہے اور آپ یہاں بے چین کیوں رہتے ہیں کسی کو بے چین بنا کر دنیا والوں کو چین ملتا ہے یہ عجیب کروٹ انسانیت نے بدلی ہے کیا آپ میری وجہ سے بے چین رہتے ہیں یہ شوال تم مجھ سے پوچھ رہی ہو اس کا جواب میں بے فادل اور بدلیوی نگاہوں سے پوچھو تمہارے وقتی بھولے پن نے مجھے اپنوں لیا تھا ہمیں دوسرے کتنے قریب ہو گئے تھے کہ معلوم ہوتا تھا ہزار برد سے ایک دوسرے کی بن چکے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا مجھے کچھ ہی آت نہیں آتا اس لئے کہ تمہاری آنکھوں پر خودگرزی اور بے بھائی کے پردے پا گئے جب یہ پردے ہٹیں گے تو ہم ایک دوسرے کو ڈھوڑیں گے ایک دوسرے کیلئے تاپیں گے اور ایک دوسرے کیلئے بے چین رہیں گے مگر اس حد دنیا کی کوئی طاقت نہیں کو ملانا سکے گی تم پروفیسر کی بی بی بن چکی ہوگی اور زوانہ مجھے بھی کسی اور کا بنا چکا ہوگا میری طرف دیکھو اپنوں کو پہچانے وہ غیر کے فرید میں نہ ہو یاد ہے وہ کارشو کی رات جب میں تمہارے ہاں روٹی لے کر آیا تھا مجھے یاد نہیں آتا مجھے کچھ یاد نہیں آتا پھر دماغ کام نہیں کرتا مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ ہاسپیل سے بھاگ کر میں پروفیسر کے پاس پہنچی مجھے اپنا نام تک یاد نہیں تھا ملاہو پروفیسر کا انہیں یاد دلائیا کہ یہ ہی میرا گھر ہے اور میرا نام کامینی ہے جھوٹ کہتے ہیں پروفزر نہ تمہارا وہ گھر ہے نہ تمہارا نام کامینی ہے تو پھر میرا نام کیا ہے کامینی چلو گھر چلو پروفیسر صاحب مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے یہ آدھی رات باتوں کے لیے نہیں ہوتی تمہیں جو بھی کچھ کہنا ہو کل کالیج آ کر کہنا جی نہیں آپ کو اسی وقت جواب دینا ہوگا پروفیسر سے لڑکے بجتمیزی نہیں کیا کرتے تم کو بھی میں نے کالیج میں پڑھایا ہے یہ قسمت کے فیصلے کی منزل ہے پروفیسر صاحب اس وقت استاد اور شاگر دونوں برابر ابھی پوچھنا چاہتے ہو اچھا آپ اس کا علاج کون ہی کرواتے ہیں آج مجھے معلوم ہو گیا وہ اپنی زندگی بھوچ چکی تمہیں آج معلوم ہوا میں عرصے سے جان رہا آپ کے خیال میں جرم نہیں ہے محمد میں کوئی جرم جرم نہیں سمجھا جاتا محمد کے اندھیپن میں آپ اس کی زندگی سے کھیل رہے ہیں محمد میں یہ ہوا کرتا ہے یا کوئی آپ کی زندگی سے کھیلے یا آپ کسی اور کی زندگی کے ساتھ کھیلے پروفیسر پروفیسر گھر چلیے دل کو لگا کے ہم نے کچھ بھی نہ پایا چینے گمایا دل کو لگا کے ہم نے کچھ بھی نہ پایا چینے گمایا غم کا پتانا کیا سنائے کہ نہ پائے ہاں ہاں غم کا پتانا کیا سنائے کہ نہ پائے یہ بھی نہ سوچا ہائے بھول کے یہ بھی نہ سوچا ہائے بھول کے جسو بے بفا کو اپنا بنایا ہے وہ پرایا دل کو لگا کے ہم نے کچھ بھی نہ پایا چینے گمایا اوکھوں سے دل نے کھائے دھوکے چکھو روکے اوکھوں سے دل نے کھائے دھوکے چکھو روکے اوکھوں سے دل کو لگا کے ہم نے کچھ بھی نہ پایا اوکھوں سے دل کو لگا کے ہم نے کچھ بھی نہ پایا کچھ بھی نہ پایا چینے گا دیکھے صحارا مجھ کو جھوٹا ہاں ہاں دیکھے سہارا مجھ کو جھوٹا تم نے لٹا بھونی کہانی ہائے چھڑ دی بھونی کہانی ہائے چھڑ دی میرا پسانا یاد نہ آیا ہس کے رولایا دل کو لگا کے ہم نے کچھ بھی نہ پایا کہنے گمایا تو بہت برا کر رہا ہے تیری یہ زندگی کہاں تیری زندگی تو بھگوان نے صرف تعلیم کے لئے بنائی ہے تو محبت کے لئے نہیں بنایا گیا اور پھر ایسی لڑکی سے محبت جو تمام زندگی تیری نہیں بن سکتا وہ کسی اور کی تھی کسی اور کی تھی وہ کسی اور ہی کی رہ گئے تو زندگیوں کے بیچ میں آ کر تو جیون تباہ کر رہا ہے میں ابھی اسے جا کر کہ دوں گا میں اس کا علاج کروا رہا ہوں اچھا ہونے پر جہاں جی چاہے جا سکتی ہے جس سے جی چاہے شادی کر سکتی ہے موسیقی کیا اس سے بہتر سندر طور بھی ہو سکتے ہیں نہیں آگل مت بن ساری دنیا سمیہ سے فائدہ اٹھاتی ہے تو بھی اس سمیہ سے فائدہ اٹھا گھر میں آئی ہوئی لکشمی کو ٹھکرا رہا ہے تیری زندگی کا فلسفہ نرادہ ہے تو دنیا کی کیوں پروہ کرتا ہے اپنی آشا کو ہر طرح پورا کر زندگی دراصل زندہ دلی اور کامیابی کا نام ہے میرے قدم زندگی کی آخری منزل پر بہت کا ڈگمگا رہت ہے بھلا ہو کسی کی سندر کا اور جوانی کا جس میں میری مدد کی اب تم کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا اب تم کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا موسیقی موسیقی وہ پا لیتے تو ہوں گے دل پہ خابو دل پہ خابو وہ پا لیتے تو ہوں گے دل پہ خابو دل پہ خابو انہیں یہ بھی مجھے یہ بھی کمال آتا تو ہوگا موسیقی کبھی دل دل جے ٹک راتا تو ہوگا انہیں میرا خیال آتا تو ہوگا خوب گانا تھا صاحب خوب درد بھرا دل میں بس جانے والا پسند آیا آپ تو خوب صاحب خوب مجھے بھی بہت پسند ہے کل یہی گانا آج نبی نے گایا تھا یہی گانا آج نبی نے گایا تھا جی ہاں بے حد زلین اور بے کار گانا تھا گانا وہی اچھا ہوتا ہے جو دل پہ اثر کرے میں اس سے بہتر گانا گا چکا سنیے گا موسیقی 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 زمانے سے انداز پائے نیرالے زمانے سے انداز پائے نیرالے بڑے بولے بھالے بڑے بھولے بھالے ہیں دل لینے والے بڑے بھولے بھالے موسیقی یہی ہے جنہوں نے محبت سکھائی یہی ہے جنہوں نے محبت سکھائی نگاہوں نگاہوں میں دنیاں بسائی نگاہوں نگاہوں میں دنیاں بتائی موسیقی کوئی کیسے پھر اپنے دل کو سبھالے کوئی کیسے پھر اپنے دل کو سبھالے بڑے بھولے بھالے موسیقی بڑے بھولے بھالے ہیں دل لینے والے موسیقی موسیقی نہ اتنا ستاوہ کے دل ٹوٹ جائے ہماری محبت کا دم چھوٹ جائے کہیں پھوٹ جائے نہ اب دل کے چھالے کہیں پھوٹ جائے نہ اب دل کے چھالے بڑے بھولے بھالے بڑے بھولے بھالے ہیں دل لینے والے بڑے بھولے بھالے آداؤں میں شوکی نگاہوں میں مستی مٹانے کو ہے جو کہ تیار ہستی کوئی کیوں نہ پھر اپنی ہستی میں ڈالے بڑے بھولے بھالے بڑے بھولے بھالے ہیں دل لینے والے بڑے بھولے بھالے پسند آئے گانا آپ کو بے حد بهودار زلیل گانا تھا کیا؟ موسیقی دل لینے آپ کو حلاتی کو کچھ پوچھنے آیا ہوں کیا آپ اس کا علاج کرواتے ہیں یا نہیں پہلے تم اپنے دماغ کا علاج کرواؤں گا میرا دماغ اس کے ٹھیک نہیں ہوسکتا جب تک آپ اس کا فائسلانہ کرلیں گے تم کو معلوم ہے بیماری کا کیا علاج ہے جی آپریشن یہ بھی جانتے ہوگے کس طرح ایک دماغ کس طرح کرنا خطرناک ہوتا ہے اچھی طرح جانتا ہوں پھر کس طرح اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی دعوت دے رہے تھا اس لیے کہ میں اس کی امیدوں کا خون اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے سے نہیں دیکھ سکتا یاد ہے تم نے کیا کہا تھا کہ میں اپنی خواہش کے لیے ایسا کر رہا ہوں آج تم صرف اپنی خواہش کے لیے دوسرے کی جان خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں اس سے بتر خود غرضی کی مثال اور کیا ہوں آپ غلط سمجھ رہے ہیں جیون کی خوشی صرف آتما کی شانتی صحیح ہی حاصل ہوتی ہے وہ خوش نہیں ہے میں اس کی آتما کی شانتی چاہتا ہوں وہ اس زندگی سے بہت زیادہ خوش ہے مہربانی کر کے اسے خوش رہنے کی مگر اس کی زندگی موت سے بھی بتر ہے صرف تمہارے لیے میں تم سے بحث نہیں کرنا جاتا مجھے کالیج جانے کو دیر ہو رہی ہے جب تک آپ کی صیفہ اس لیے پر نہ جائے میں آپ کو کالیج نہیں جانے دوں گا اس بارے میں میرا اور تمہارا فیصلہ نہیں ہو سکتا آج میں تیک کر کے آیا ہوں تو اس لئے ضرور ہوگا اب تم اس بات پر اتر آئے ہو جو ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی نہیں کر سکتا محبت میں ہر چیز جائز ہے میں آپ کا لیکچر نہیں جواب سننے آیا ہوں سچا آدمی تباہ پڑھنے کے بعد اور بہادر بن جاتا ہے دل پر زخم کھایا وہ انسان پاگل ہوتا ہے وہ بہادر سے بہادر کی بھی پرواہ نہیں کرتا اگر میری دی ہوئی تعلیم تم کو یہ صدق دے رہی ہے اگر میرا سکھایا ہوا فلسفہ تم کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے بڑی خوشی سے تم اپنے استاد پر ہاتھ اٹھا رہتے ہو میرا مون کیا دیکھ رہے ہو مارتے کیوں نہیں اگر تم صحیح راستے پر ہو تو تمہارا ہاتھ کی نہیں اٹھتا اٹھاؤ ہاتھ آپ ٹھیک کہتے ہیں استاد بجائے باپ کی ہوتا ہے میرا ہاتھ آپ پر نہیں اٹھ سکتا مگر اپنے اوپر تو آسانی سے اٹھ سکتا یہ کیا کر رہے ہو میرے بات جو جی میں آئے کیجی میں اس کے بغرضیتا نہیں رہتا میرا جواب تو سن لو جواب آپ دے چکے نہیں تم کہہ چکے کہ استاد بجائے باپ کی ہوتا ہے پر باپ بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھتا تم اس کو لے جاؤ جتنی جلدی ہو سکے میرے مکان سے لے جاؤ کہیں میرا ارادہ پھر نہ بدل جائے میں بھی آخر انسان ہوں میں بھی آخر انسان ہوں تک راتا تو ہوگا انہیں میرا خیال آتا تو ہوگا انہیں میرا خیال آتا تو ہوگا کبھی دل دل سے ٹک راتا تو ہوگا بہت پسند ہے یہ گانا تمہیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں میں تمہیں لینے آیا ہوں آپ میرے کون ہوتے ہیں میں تمہارا سب کچھ ہوتا ہوں آخر کس رشتے سے غریبی کے رشتے سے دنیا میں ہر غریب ایک دوسرے کا رشتے دار ہوتا ہے یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں غریب ہی آجی صاحب ہم بھی بھوکوں کے انجومن کے ممبر ہیں بھلا ایسا ہو سکتا ہے ایک ممبر کو دوسرے ممبر کی خبر نہ ہو آپ کو دیکھ کر میں پریشان ہو جاتی ہوں میرے سر چکرانے لگتا ہے میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ میں سامنے مت آیا کیجئے لیکن کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ آخر یہ کیوں میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچ پاتی اس لیے کہ تمہیں مجھ سے پریم ہے جسے تم ریل کے حادثی کی وجہ سے بھول گئیں ریل حادثہ پریم نہیں نہیں مجھے آپ سے کبھی پریم نہیں تھا میں آپ کو نہیں پہچانتی میں کبھی ریل میں نہیں بیٹھی گھبراو نہیں سوچو یاد کرو تم بیمار ہو نا میں تمہارے علاج کرانا چاہتا ہوں میں بیمار نہیں ہوں پروفیسر بیمار ہے ان کو علاج کرانا ہے میں بالکل اچھی ہوں میں پروفیسر سے شادی کر رہی ہوں آپ مجھے پریشان مت کیجئے چلے جائیے یہاں سے میرے دماغ چکرا رہا ہے چلے جائیے چلے جاؤں میں اکیلا نہیں جاؤں گا میں تمہیں لینے آیا ہوں تم پروفیسر سے شادی نہیں کر سکتے آپ کا اوٹ ہوتے ہیں روک لیوانے میں میں آپ سے پریم کرتا ہوں آپ مجھے بھول تو نہ جائیں گے یہ جملہ میں نے ہی ٹرین میں لکھا تھا یاد کرو یاد کرنے کی کوشش کرو یہ آپ نے نہیں لکھا یہ پروفیسر نے لکھا تھا پروفیسر کو یہ لکھنے کیا حق ہے میں اسے مٹا دوں گا میں نہیں مٹانے دوں گی یہ میری قسمت کا فیصلہ ہے تمہارے قسمت کا فیصلہ میری محبت کر چکی ہے تم میری زندگی ہوں تو ہوں میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا ہاتھ آئی ناوار نظروں کو میرے سامنے سے میری نظروں میں ڈھونڈو تمہیں اپنی زندگی کا ٹھکانا ملے گا نہیں 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 آپ کو میری زندگی سے کوئی واسطہ نہیں کوئی واسطہ نہیں میری زندگی پروفیسر کے چل میں ہے میں امکی ہو چکی ہوں میرا دل میری دنیا میری آشائے ساتھ پروفیسر کے لیے ہے آپ یہاں سے چلے جائیے چلے جائیے چلے جائیے اتنا بیزار ہو چکی ہوں اسے اب میں تمہیں تنگ کرنے نہیں آوں گا کبھی نہیں جاؤں گا مگر چلتے چلتے محبت کی ایک آخری نشانی دیے جاتا ہوں صرف اس لیے کہ جب کبھی ہو چاہے مجھ ہی یاد کر رہا مجھے تم نے کیا کہا میں نے تم کو مات آنے کی طرف ہی کہا تو خیرید خویسر کے لیے موسیقی 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 آئے وفا ناکام ہوئی صبح کے بدلے شام ہوئی موسیقی دیکھ لیا انجام وفا دیکھ لیا انجام وفا بھولنے والے یاد نہ آئے بھولنے والے یاد نہ آئے موسیقی دل سے مٹا الفت کا نشان تجھ سے ہمارا پیار کہاں موسیقی 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 میں بھی نگا ہوں تو بھی نگا بھولنے والے یاد نہ آئے بھولنے والے یاد نہ بھولنے والے یاد نہ آئے بھولنے والے یاد نہ ڈوپٹر گھبرانی کی کوئی بات نہیں سخون گہرا نہیں لگا ابھی روش آ جائے گا آپ کھر لے جائیں پروفیسر کیا حال ہے یہ کیا ہوا تمہیں کچھ نہیں پروفیسر کسی بے گناہ پر ہاتھ اٹھانے کی سدا آؤ آؤ مرسر ڈاکٹر کے پاس آؤ نہیں پروفیسر ان کا کیا حال ہے باگل مات پڑھو انہیں چوٹ زیادہ نہیں لگی چلو پہلے پٹی بند ہارو آؤ مرسر 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 موسیقی میرا ڈرین کا ساتھ دیکھا موسیقی لاتزا تمہیں چھوٹ تو نہیں آئے سچ مچ تم ہوش میں آ چکی ہے ہاں چھوٹ لہنے کی وجہ سے بھی ہوش ہوگا موسیقی یہ کون ہے یہ میرے پروفیسر تھا انہوں نے مجھے کالوج میں پڑھایا ہے آپ کے ہاتھ میں چھوٹا ہی دیکھیں تو ہماری ہی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا موسیقی آپ اپنا فاتر بھولی تو نہیں موسیقی 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 موسیقی